بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم وزیر آزم صاحب آپ کے ساتھ آئے ہوئے سارے مہمانوں کا اور میں آج خوش آمدید آپ سب کو کہتا ہوں وزیر آزم صاحب آج بڑا ایک تاریخی دن ہے اور وہ اس لیے کیونکہ آج آپ پندرہ سو آٹھ خاندانوں کو گھر دینے جارہے ہیں اس سے پہلے کہ آپ یہاں آئیں اوپر اور بالٹنگ کریں پائی منسل صاحب میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو بس اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل دوں کہ یہ جگہ کون تھی اور یہ لوگ کون تھی پائی منسل صاحب یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے خون پسینے سے اس ملک کی محشہ چلاتے ہیں یہ لوگ وہ ہیں جو پوری زندگی محنت کرتے ہیں اور پھر جب براپے میں آتے ہیں ان کے پاس ایک چھت بھی نہیں ہوتی گھر بھی نہیں ہوتا سر چھپانے کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ آج ہم اس مقام پہ پہنچتے اگر وزیر آزن صاحب آپ کا نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام نہ ہوتا پی این صاحب آپ کے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے پیت ہم نے ڈبلی ڈبلی ایف میں ایک بنیادی پولیسی چینج لے کے ہیں اس سے پہلے کبھی بھی نہیں ہم صرف گھر دیتے تھے قرائے پہ اور اس کی کوئی اکانٹابلیٹی نہیں ہوتی تھی کس نے قرائے پہ لیا کتنا قرائے آیا ڈبلی 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 ایف خود اس کو کتنی ریکوری ہوئی اس کی جو صحیح حق دار ہے ان کو ملا بھی یا نہیں ملا تو کیونکہ آپ کے نئے پاکستان نیا ہاؤزنگ پروگرام کے ذریعے آپ نے ایک نئے انسینٹیز دیے اس انسینٹیز کے ذریعے ہم نے ایک بنیادی پولیسی چینج یہ کی کہ ہم نے قرائے کے گھر کو ختم کر کے لوگوں کو اپنی ملکانہ حقوق دیے پہلی دفعہ اس یہ ڈبلی ڈبلی ایس میں ہوا ہے فائی منسٹر صاحب آپ کے نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے اندر کئی انسینٹیز ہیں جو شاید لوگ صحیح طریقے سے سمجھ نہیں پائے ہیں آپ نے لوگ کاس ہاؤزنگ کے لیے انٹرس ریٹس اگلے پانچ سال کے لیے تین فیصد تک کر دیئے ہیں اور اس کے اگلے پانچ سال کے لیے پانچ فیصد تک آپ نے ہاؤزنگ انٹرس ریٹس آپ نے کی ہوئے ہیں اسی وجہ سے یہ آج افورڈبل ہو سکتا ہے پرائے منسٹر صاحب یہ ممکن اس لیے تھا خاص طور پر کیونکہ آپ کے اس پروگرام کے ذریعے ہمیں تین لاکھ روپے کی سبسری ملی اور یہ سب آپ کی کاوشیں ہیں جو آپ نے ہر ہفتے انسی سی جو آپ کرتے ہیں اور آپ نے انسینٹرس دیتے رہیں تو جب ہم نے یہ تین لاکھ کی سبسری لی نیا پاکستان ہاؤزنگ پروگرام کے ذریعے اور ان کی مربانی سے ایک گھر تئیس لاکھ چوون ہزار کا پڑتا ہے اور ایک فلیٹ اکیس لاکھ چوبیس ہزار کا پڑتا ہے اس پہ ہمارے سٹیٹ بینک گورنر صاحب نے آپ نے جنرل حیدر صاحب نے بہت محنت کی اور پرائیوٹ بینک کو آپ لوگوں نے موٹیویٹ کیا کہ اس پہ نوے فیصد لون دیں اس کو میں جتنی آسانی سے ایکسپلین کر سکتا ہوں میں کوشش کروں گا کہ جب آپ کو نوے فیصد نوے فیصد آپ کو اس پہ لون ملے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دس فیصد اس پہ دپوزٹ دیں گے مطلب یہ کہ دس فیصد پہ آپ کو اپنے گھر کی چابی اور پوزیشن اور قبضہ ملتا ہے دس فیصد پہ اور جو بقاہ جو بقاہ نوے فیصد جو رہتا ہے وہ چاہے آپ پان سال میں دیں دس سال میں دیں پندرہ سال میں دیں بلکہ آپ نے اس کو بیس سال تک آپ لے گئے ہیں کہ آپ اپنی کس نے بیس سال تک بھی ادا کر سکتے ہیں اس کو میں اگر اور بھی آسان کروں تو اگر آپ کا کرد ہو بیس لاکھ کا تو آپ کا پڑتا ہے یارہ ہزار نو سو روپے مہینے کا آپ کی کس پڑتی ہے اپنے گھر کے لیے یہی کس آپ دیتے تھے کرائے کے کرائے کے ایک شکل میں اور سب کو پتہ ہے کہ جب آپ کرائے دیتے ہیں تو وہ تو ہوا میں پانی جاتا ہے پیسہ جاتا ہے نہ اسے کوئی آپ کو فیدہ پڑتا ہے نہ آپ کے احساسے کے اندر پیسہ جاتا ہے یہ آپ کو ایک ایسٹ ملتا ہے اور اس ایسٹ کی جو اپریشیشن ہوتی ہے کیونکہ پراپٹی پرائسز اتنی اوپر جا رہی ہیں کہ یہ صرف آج جن کو گھر ملیں گے صرف ان کے لیے نہیں لیکن ان کے بچوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہوگی پرائی منسس صاحب اور یہ پہلی دفعہ یہ ایک لوگ کاس ہاؤزنگ انسینٹس کی وجہ سے ہم یہ کر سکیں یہ سب آپ کی ایک کامیابی کا راز ہے پرائی منسس صاحب اور میں یہاں خاص طور پہ ہمارے جنرل ہیدر صاحب کو مبارک بات دیتا ہوں کہ انہیں بڑی محنت سے اور فوکس سے انہیں یہ انسینٹس آپ کے ساتھ بنائیں اور میں ڈیوی ڈیوی ایس کے بہاف پہ آپ کو جنرل ہیدر صاحب شکریہ دا آپ کا کرتا ہوں کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ یہ ہمارے جو محنت کش لوگ ہیں یہ بھی اس انسینٹس کا حصہ بن سکیں اس پروگرام کا حصہ بن سکیں تینکیو جنرل صاحب پرائی منسس صاحب اس میں ایک اور اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ جو جب ہی جب اس کے ادارہ ہے یہ خود ہی ایک ایک بہتی ڈیکیڈ ادارہ ہے جس کے اندر کوئی صحیح کام ہو نہیں رہا تھا جو بھی یہاں رہتے ہیں رہنے والے ان کو پتا ہے کہ اس میں کوئی خاص محنت نہیں کی جاری تھی لیکن جو آپ نے پولیسی دی ہے اس پولیسی سے ہوگا کیا کہ ایک تو یہ پندرہ سو آٹھ گھر آج آپ دے رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے گراؤنڈ بلیکنگ کی ہے پندرہ سو چار فلیٹوں کی اور جو ہم فیس ٹو میں بنانے جا رہے ہیں اگلے اٹھارہ مہینوں میں اور یہ پیسے ہم وہی استعمال کریں گے جو بینکس ان لوگوں کو دیں گے اس پروجیکٹ لیے مطلب یہ کہ یہ پیسہ ریسائیکل ہوتا جائے گا گھر بنتے جائیں گے وہی پیسہ جب یہ جبی ایف کے پاس واپس آئے گا اور وہی پیسہ پھر آگے جا کے لگے گا مزدوروں کے گھروں کے لیے آگے جا کے ہمیں اور پیسہ لینے کی ضرورت نہیں ہوگی جیسے پہلے ہم لیتے تھے اسی پیسے کو ہم بار بار اس کو رنگ پینس کر کے ریسائیکل کرتے جائیں گے پیمیسس صاحب پیمیسس صاحب آج ایک خوشی کا موقع ہے میں اس میں بالکل میں نے کوشش کی تھی کہ میں اس میں پلٹیکل کوئی پوائنٹ سکورنگ نہ کروں لیکن ماضی کے جو حکومتیں ہیں ان کے جو کرتوت تھے اور ان نے جو اس عظیم محنت کا طبقے کے ساتھ جو ظلم کیا ہے میں مجبور ہوں کہ میرے پہ واجب ہے کہ میں سورا سا اس پہ آپ کو پتاؤں کہ اس پرٹیکلر سسائیٹی کی ہسٹری کیا ہے پیمیسس صاحب یہ پروجیکٹ نائنٹین نائنٹی سکس میں شروع ہوا تھا پچیس سال پہلے تین چار پانچ سال پہلے نہیں پچیس سال پہلے یہ پروجیکٹ شروع ہوا تھا جس کے اندر غریبوں کا ہمارے محنت کش لوگوں کے پیسے ان کے ویل فیر کے پیسے جو آپ دیکھتے ہیں یہاں آج کمیریٹی سینٹر بنا ہوا ہے مسجد بنی ہوئی ہے سکولز بن رہے ہیں پلے گراؤنڈ بن رہے ہیں گھر بنے ہوئے ہیں یہ سارا ان کا پیسہ اس کے اندر پچیس سال سے ڈوبا ہوا تھا کئی حکومتیں آئیں کئی حکومتیں گئیں پچھلے دس سالوں میں پی 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 بھی آئے اس کے بعد نون آیا نون لیگ آئی کچھ بھی نہیں کیا ان کے لئے بھول گئے تھے کہ یہ زمین انہیں جو مہنگے داموں میں نائنٹی نائنٹی سیکس میں خریدی تھی وہ سوچے تھے کہ اس وقت یہ ویران علاقہ تھا بلکل وہ سوچے تھے کہ نہ کسی کو پتہ چلے گا نہ کوئی یہ آئے گا نہ یہ ڈیولپنٹ ہوگی جس نے بھی اس وقت کک بیٹ لی اس نے لے کے وہ بیغام ہو گیا اس کے بعد پچھے سال بعد پرائیم انسٹر صاحب آپ آئیں آپ کی حکومت آئی آپ کی محنت کے مطابق ہم نے اس پروجیک کو کوشش کی کہ اس کو ہم پورا ریوائیف کریں اور آج آپ کے سامنے یہ پندہ سو آٹھ گھر کھڑے ہوئے ہیں جس کی پوزیشن آج ویران علیہ عظم صاحب آپ آج ہی دیں گے پی ایم صاحب اس میں سے ایک ہزار آٹھ سو فلیٹس ہیں جن میں سے نو سو پچاس فلیٹس آج مکمل طور پہ تیار ہیں چابی دینے کے لئے جو بقائے ہیں وہ اسی مہینے ختم ہوں گے تھوڑی سین کی فینشنگ رہتی ہے اور جو بیلٹنگ ہوگی اور اس کے جو قائدے قانون ہیں اس کے مطابق اس سے پہلے ہی یہ تیار ہو جائیں گے اس کے ساتھ ساتھ پانچ سو گھر ہیں جی پرائیم منسل صاحب جو اپنے راستے میں دیکھے تھے جس میں سے تین سو پچاس مکمل طور پہ آج ہی تیار ہیں ایک سو پچاس جو رہتے ہیں وہ اگلے مہینے بلکل تیار ہو جائیں گے ان کی صرف فینشنگ کلرنگ اور ونڈوز ان کے رہتے ہیں اور یہ بھی مکمل طور پہ تیار ہو جائیں گے اس کی مسجد اس کی کمیونٹی ویلف اس کی جو کمیونٹی روم ہے اس کی جو سکولز ہیں یہ پورا سیسائیٹی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اگلے دو سے تین مہینوں میں مکمل طور پہ ہمارے مہنت کش لیے آباد ہو جائے گا پرائم منسل صاحب یہ ایک وقت ہے کہ میں اپنی ٹیم کو خاص طور پہ شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ہمارے جوی دوی ایف کے سیکیٹری نئے آئے ہیں انتقاب عالم صاحب انہیں اس مقام تک پہنچنے کے لیے اور آج کا فنکشن کے خاص طور پہ نہیں بڑی مہنت کی ہے لیکن یہ جائز نہیں ہوگا کہ جو میرے فیڈرل سیکیٹری ہیں میرے منسٹری کے ڈاکٹر حاشم پورپزائی صاحب جو انفورچنلی آج بیمار ہیں اور آ نہیں سکے کی طبیعت خراب ہے ان کی کمی محسوس ہو رہی ہے ان نے خاص طور پہ اس پروجیک کو سپیر ہیڈ کی ہے اور بہت زیادہ محنت کی ہے تو میں ان کے لیے ان کو پبلک بھی ان کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں پرائم منسل صاحب پرائم منسل صاحب شوقت یوسف زید صاحب بھی یہاں بیٹھے ہوئے کے پی سے انہیں یہ اور سی ایم صاحب کے پی گورنمنٹ بہت محنت کر رہی ہے جی کہ جو وہاں دوہزار کے پشاور میں دوہزار پانچ سو جو گھر ہیں دوی دوی ایف کے وہ بھی انشاءاللہ اگلے مہینے آپ کے لیے تیار ہوں گے آپ کو ہم وہاں دعوت دیتے ہیں کہ آپ آکے اسی پولسی کے تحت آپ وہاں بھی بیلٹنگ کریں گے اور لوگوں کو ان کے ملکانہ حقوق وہاں بھی آپ پورا کریں گے اگلے مہینے تو میں شاکت یوسیزائی صاحب آپ کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ پرائم منسٹر صاحب ٹیکسلا میں ایک اور لیبر کالنی جس کیوں پر لیٹگیشن ہوئی تھی اس کو ہم نے پرائیوٹ وکیل ہم نے ہائر کر کے وہاں سٹے ہٹایا ہے اور وہ بھی اگلے مہینے تیار ہے آپ کے لیے کہ پانچ سو چار گھر آپ وہاں بیلٹنگ اسی پولسی نئے پولسی کے تحت آپ وہاں بھی بیلٹنگ کرائیں گے اور ان کو انشاءاللہ ان کو بھی اپنے گھر بھی دیں گے اور اس کالنی کو آباد کریں گے وہ یہ دونوں پروجیکٹس پرائم منسٹر صاحب دس سے پندرہ سال پرانے ہیں کسی نے بھی ان کے نہیں سوچا بات ہم کرتے ہیں اورنج ٹرینز کی اور انیجی کیک بیکس کی لیکن جو لیبر کا پیسہ فساوت پر پچھے سال سے اس کی کوئی بات نہیں کرتا پرائم منسٹر صاحب آخر میں میں آپ کے زیادہ وقت نہیں لوں گا آخر میں بس ایک چیز آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اکثر مدینہ کی ریاست کا حوالہ دیتے ہیں پرائم منسٹر صاحب اور اکثر میں دیکھتا ہوں کہ اپوزیشن یا ہستی ہے یا ان کے کوئی سوڈو انٹلیکشنز کوئی سمرگ دیتے ہیں اس مدینہ کی ریاست کی اوپر میں حیران ہوتا ہوں کہ جب آپ بناہ غاہ بنانے کی بناتے ہیں اور کھلتے ہیں لنگر کھانے کوئی بھوکا نہیں سوئے گا پرگرام آپ لانچ کرتے ہیں اور آج یہ لوگ کا ساؤزنگ کا تو یہ ہستے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی اور یا تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ مدینہ کی ریاست پر ان کا کوئی امان نہیں ہے یا اس لئے یہ ہستے ہیں کیونکہ وہ چاہتے نہیں کہ مدینہ کی ریاست جیسی کوئی نظام پاکستان کے اندر آئے یہ سمجھتے ہیں جب آپ بات کرتے ہیں مدینہ کی ریاست کی یہ ایسے لگتا ہے کہ وہ آپ کوئی اور زبان بول رہے ہیں ان کے سامنے ان کو بالکل فرق نہیں پڑتا اور پرائی منسل صاحب اس میں افسوس بات یہ ہے کہ آپ آئیں اس معاشرے میں اور اس عظیم طبقے کے لئے آپ سے زیادہ کسی نے کبھی آواز نہیں اٹھائی تو اس کے لئے میں وزیراعظم صاحب خاص طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا اپنے ڈپارٹمنٹ کا کیونکہ میرے پاس چاہے ٹوریزم ہو چاہے اوبرسیز پاکستانی ہو لیکن خاص طور پہ میرے پاس وہ لیبر ہے جو باہر ہوتا ہے اور جو لیبر کا ویل فیر جو ادھر ہے اور جو سفید پوشت لوگوں کی جو ایو بی آئی کی پینشن ہے میں آپ کو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ ڈپارٹمنٹ دیئے کیونکہ اس میں ہمارا تھوڑا سا حصہ جاتا ہے پھر مدینہ کی ریاست کو قائم کرنے کے لئے میں پھر سے آپ کا مشکور ہوں پرمینسٹ صاحب اور انشاءاللہ اللہ اور نبی پاک صلی اللہ وآلہ کے صدقے انشاءاللہ آج جو کام شروع ہو رہا ہے یہ پورے پاکستان میں انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے اور آپ کے آپ انشاءاللہ آج اس کی بیلٹنگ آپ آج شروع کریں گے تو فیصل بھائی آپ کو ابھی بلائیں گے اوپر کے بیلٹنگ شروع کریں اور آج آپ دس نام پرمینسٹ صاحب نکالیں گے پھر اس کے بعد کل پورے طریقے سے پندہ سو آٹھ گھروں کی الیکٹرونک بیلٹنگ ہوگی آج آپ چھے آپ نکالیں گے بیواؤں کے نام اور دو آپ دسیبل کے اور دو آپ نکالیں گے جو ہمارے لیبر کے نام نکالیں گے تو پھر سے پرمینسٹ صاحب میں مشکور ہوں کہ آپ آئے ہیں Thank you موسیقی موسیقی